ہیلو فرنڈز میں تارا تو چلیے فرنڈز ایک سویٹر لے کے آئی ہوں ٹوپ کہہ لیجئے سویٹر کہہ لیجئے کیسے بھی ویئر کر سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں ٹینیزر بچیاں ہیں یا آپ کا سائز چونتیس پینتیس چھتیس میں آتا ہے تو آپ ہی سویٹر کو اپنے لیے اور اپنی بچیوں کے لیے بنا سکتے ہیں تو دو کلر میں میں نے یہ سویٹر بنایا ہوا ہے اور اس کے اندر ایک خاصیت ہے کہ اس سویٹر کا جو وی شیم میں گلہ دکھائی دے رہا ہے وہ ساتھ ساتھ بنے گا اور چار سو گرام کے لگ بگ اس میں وول لگی ہوئی ہے تو آگے میں نے سٹیپ بائی سٹیپ آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ کیسے بنانا ہے اور میں نے او سوال کی تھری پلائی وولی وول سے اس کو بنایا ہوا ہے نو نمبر کی سلائی سے تو چلیے آگے سیکھتے ہیں اور فل سلیپ کے ساتھ یہ سویٹر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھئے سب سے پہلے ہم بیک پلے کو بنائیں گے بیک پلے کو سیکھیں گے بنانا اور بیک پلے میں جو میں نے فندے لگائے وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کی کتنے لگائے ہیں اور میں نے یہاں پہ نو نمبر کی سلائی کا یوز کیا ہے کیونکہ جو یہ وول لگا رہی ہوں میں یہ میری یہ دیکھئے او سوال کی وول ہے یہ دیکھئے او سوال کمپنی کی وول ہے اور تھری پلائی میں جو وول آتی ہے نا تین دھاگوں میں وول آتی ہے وہ والی وول ہے ایسے تین دھاگیں ہیں اس کے اور دو کلر میں بنانے جا رہی ہوں تو دو کلر کریم کلر اور گاجری ڈارک کلر ریڈ لگ رہا ہوگا آپ کو اس میں کیمرے میں لیکن یہ گاجری کلر ہے دارک تو اسی میں بناؤں گی تو سب سے پہلے تو آپ کو اس کلر سے میں بتاؤں گی کیونکہ یہ کلر میں نے زیادہ بورڈر میں لگایا تو اس سے ہم فندے ڈالیں گے اور یہاں پہ میں نے جو سب سے سٹارٹنگ میں فندے ہیں وہ میں نے 97 فندے ڈالیں ہیں مطلب 97 فندے ڈالیں ہیں 100 فندے سے 3 فندے کم تو ہم کیا کریں گے دھاگا ایسے یہ والا دھاگا ہے جو یہ دیکھئے اور اس کو ہم تھوڑا سا لمبا کر لیں گے جتنے بھی 97 میں آپ کے فندے آتے ہیں اس کو ایسے ڈبل کریں گے جہاں بھی ڈبل کیا ہے اس کو وہیں سے دوبارہ ایسے کر لیں گے تو ہم نے ٹریپل دھاگے کے فندے ڈال لیا ہے تو اس طرح سے 3 بار ہو جائے گئے کیونکہ 2 ہمارے وہ ہو گئے اور ایک بار ہم نے پھر فولڈ کر دیا اب ہم سیلائی میں یہ دیکھئے یہاں پہ سیلائی ہم اس کے اندر ڈال لیں گے ایسے اور اب ہم فندے ڈالنا سٹارٹ کریں گے دیکھئے سب سے پہلا ہم نے فندہ جو ڈالنا ہے وہ کس طریقے سے ڈالنا ہے ایسے آ گیا سب سے پہلا یہ دیکھئے اس طریقے سے سیمپل فندہ ڈالیں گے اس کے بعد ہم نے ایسے کیا انگوٹھے کو اس طرح کیا ایسے کیا اور یہ پیچھے سے یہ والا فندہ آگے کی طرف ڈالا اور یہ جو 3 ڈوریاں دکھائی دے رہی ہیں اس کو ہم نے اس طرح سے پلٹ لیا تو ہمارا یہ ایک لوب بن جائے گا ایک فندہ یہ ہم ایکسٹرا جو ہمارا پہلے ہی ہے اور دو فندوں کا جوڑ یہ ہے تو 3 فندے ہو گئے ہمارے اسی طریقے سے ہم نے یہ فندہ سیمپل بنانا اور اس طریقے سے اس پہ رکھ کے اور یہ فندہ آگے کی طرف سے یہ دھاگہ آگے کی طرف سے ایسے کر کے اس طرح سے تو ہم اسی طریقے سے بناتے جائیں گے اور ان فندوں کو ڈالتے جائیں گے بس آپ نے تھوڑے سا ڈیلے ہاتھ سے بنانا ہے میں نے تھوڑا سا ڈیلہ ہاتھ رکھا اس میں یہ دیکھئے اس طریقے سے پھر آپ نے اس طریقے سے اور پھر یہی اور یہ یہ سیم آپ نے کرتے ہو جانا ہے اور آپ نے یہاں پہ 97 فندے ڈال لینے ہے تو میں تھوڑے ڈال لیتی ہوں فندے تو دیکھئے سارے فندے میں نے اس طریقے سے ڈال لینے ہے اور میں یہ فندے آپ کو بھاجو میں ڈال کے دکھا رہی ہوں لیکن سیم طریقہ آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے جو میں نے یہاں ڈالا ہے اس کے بعد آپ نے 97 فندے ڈال کے مطلب 97 فندے ڈال کے نیچے نو نمبر کی سلائی میں آپ نے اس طرح سے فندے ڈال لینے ہیں تھوڑے سے ڈیزائنر فندے ہیں اور پھر آپ نے دیکھیں بورڈر کیسے بنانا ہے یہ دیکھیں پہلا فندہ چاہے آپ اس طریقے سے اتار لیں یہ دیکھیں اس طرح سے اتار لیا ہے میں نے پہلا فندہ میں بھولتی نہیں کبھی بھی اور اگلا فندہ اُلٹا بناوں گی اُلٹا بنایا اُس سے اگلا فندہ میں نے ایسے اُتار لینا جیسے ہم اُلٹا بھولتے ہیں یہ اُتار لیا اُس سے اگلا بھولیں گے اور ایک اُتاریں گے اور ایک کو ہم بھولیں گے اور اُلٹا اُلٹا بھولنا ہے بس آپ نے ایک فندہ اُتارنا ہے اور ایک آپ نے بھولنا ہے تو یہی ریپیٹ کرتے جاؤں گی پوری سلائی ایک اُتار لوں گی اور ایک بھول لوں گے اُلٹا تو دیکھئے پلاسٹ میں آگئی ہوں ایک فندہ اتار لیا اور ایک بون لیا یہاں تک ہمارے 97 فندوں جاتے ہیں لاسٹ والا فندہ ہم نے سیدھا رکھنا ہے سیدھا رکھا ایسے اب دیکھئے اُلٹی سلائی اُلٹی سلائی ہماری پوری اُلٹی ڈال لیں گے جیسے ہم پہلا فندہ اتار لیں گے اور باقی پوری سلائی ہم نے اس طریقے سے اُلٹی اُلٹی بنا لینی ہے تو دیکھئے دوسری سلائی ہماری بورڈر کی اُلٹی اُلٹی ہم نے بنا لی ہے اب دیکھئے تیسری سلائی ہے ہماری اب یہاں سے دھیان سے دیکھ لیجئے کیونکہ ہم نے یہاں پہلے ایک فندہ بنایا تھا اور ایک اتارا تھا تو ہم کیا کریں گے دوسرا فندہ ہم نے بنایا تھا وہ یاد ہے یاد رکھیں گے اب دیکھے پہلا فندہ ہم نے اتار لیا اور دھاگا آگے کر لیں گے دوسرا فندہ ہم نے بنایا تھا یہاں پہ اب ہم اس کو اتاریں گے بس آپ کو یہی کرنا ہے جو بونہ ہوا فندہ ہے جو پہلی سلائی میں آپ نے بونہ ہے وہ تیسری سلائی میں آپ نے اتارنا ہے اور جو بھینا بونہ اتارا تھا اس کو آپ نے بوننا ہے یہاں سے سامنے سے دکھائی دے رہا یہاں اُلٹا فندہ آ رہا ہے اس کو اتاریں گے اور اگلے کو بھونیں گے پھر اس کو اتاریں گے اور اگلے کو بھونیں گے تو اسی طریقے سے بس آپ نے اس بورڈر کو بنا لینا ہے بس دھیان دینا ہے کہ جو فندہ آپ نے پہلی سلائی میں بھوننا ہے وہ فندہ آپ نے تیسری سلائی میں اتارنا ہے اب یہ اتار لیں گے اور یہ بھون لیں گے اتار لیں گے اور بھون لیں گے ایک اتاریں گے ایک بھونیں گے تو دیکھیں یہاں پہ ہمارا بونا ہوا فندہ آ گیا اور یہ ہمارا اترے گا فندہ اور اب آگے دھگا کر کے یہ لاسٹ والا فندہ سیدھا بنا دیں گے دیکھیں اس طرح سے ڈیجائن آئے گا تو میں آپ کو ایک بار دکھا دیتی ہوں پاس سے یہ دیکھئے اس میں کم دکھائی دے رہا لیکن دکھائی تو دے رہا ہے تھوڑا بہت تو بہت سندر ڈیجائن بنتا ہے تو یہی بس آپ نے رپیٹ کرتے جانا ہے اور اُلٹی سلائی آپ کی اُلٹی آئے گی اُلٹی سلائی کے بعد آپ کی پھر پہلی سلائی جیسے آپ نے سیم بنانا ہے پہلا فندہ اتاریں گے اور دوسرا فندہ آپ نے اُلٹا بنانا تیسرا اتارنا ہے بس آپ نے یہی رپیٹ کرتے جانا ہے تو اس طرح سے میں بورڈر بنا لوں گی اور بورڈر کی لمبائی کمپلیٹ کر لوں گی تو میں تھوڑا سا بورڈر بنا لیتی ہوں اور اُلٹی سلائی آپ کی پوری اُلٹی آئے گی تو دیکھیں میں نے یہاں پہ بورڈر کا ڈیزائن کمپلیٹ کر لیا ہے اور جو میں نے یہ ڈیزائن ڈالا ہے تو یہ ڈیزائن کی میں نے یہاں پہ چوبیس سلائیاں کمپلیٹ کر لی ہیں اور اگر آپ اس کو دیکھو گے لائن لائن آپ کو دکھ رہی ہیں ایک دو تینچ کر کے ایسے گنو گے تو بارہ لائن ہو گی اور اُلٹی سلائی پوری اُلٹی نکال دی ہے تو اگر آپ لمبائی انچی ٹیپ سے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دو انچ کا بورڈر میں نے بنا لیا ہے تو اب اس کے بعد ہم ڈیزائن کو سیٹ کرنا سیکھیں گے کیسے سیٹ کرنا ہے تو 97 فندوں میں آپ کا ڈیزائن چھے پلس چھے چھے کر کے لاسٹ میں آپ کا ایک فندہ آنا چاہیے تب جا کے آپ کا یہ ڈیزائن سیٹ آئے گا تو 97 میں کیسے سیٹ کرنا ہے وہ میں آپ کو چھوٹے سے پیٹرن میں بتاؤں گی چھے پلس کرتے جانا اور لاسٹ میں ایک فندہ ایکسٹر آنا چاہیے تو یہاں پہ دیکھیں پہلے تین فندے میں نے پہلا اتار لیا اور پہلے تین فندے ہم نے اس دھاگے کے بنا لینے تین فندے بنائیں اب ہم کیا کریں گے چوتھا فندہ الگ کلر سے بنانا ہے یہاں پہ ایسے لے لیں گے اور ایک اس طرح سے لوب بنا لیں گے چوتھا فندہ ایسے اور اس طرح سے ایک بنایا اس کے بعد آپ نے اس کو دھاگے کو گانٹ لگا لینی ہے جو آپ نے دوسرا کلر لگایا ہے تو اس کو گانٹ لگا لیں گے اور یہ ڈیزائن کی سولہ سلائیوں میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو تین فندے اسی کلر کے بنائیں ایک فندہ یہ بنائیا اس کلر کا بنائیا اب ہم اس کلر سے پانچ فندے بنائیں گے ایک دو تین چار پانچ تو پانچ بنائے دیکھئے اور اب ہم نے اگلے والا فندہ اس کو ہم تھوڑا سا اس طرح سے ڈیلہ سا کریں گے اور یہاں سے ایک فندہ پھر بنائیں گے پھر ہم نے اگلے پانچ فندے ایسے ہی بنانے ایک دو تین چار پانچ پانچ بنائے پھر ہم نے ایک فندہ کریم کلر سے بنانا ہے تو پہلی سلائیہ آپ نے ایسے ہی کرنی ہے تو دیکھئے پانچ پانچ ہو گئے آپ دیکھئے آپ نے ایسے ڈیلہ سا کر کے ان فندوں کو پھر اگلہ فندہ کریم کلر سے بنانا ہے اور پھر لاسٹ کے ہمارے تین فندے یہ ہمارے اس کلر کے آئیں گے جس سے ہم نے بورڈر بنائے تو دیکھ لیجئے تین فندے آپ کے یہاں آئے تین فندے آپ کے آئے تو اس طریقے سے آپ نے ڈیزائن کو بناتے ہوئے جانا ہے تو دیکھئے پہلے چھے پھر چھے ایسے کر کے چھے چھے کر کے آپ نے اور یہاں بھی چھے اور ایک ایکسٹرا فندہ تو اس طرح سے آپ نے بنانا ہے اس کو پہلی سلائی کو اور دوسری سلائی دیکھ لیجئے دوسری سلائی میں جو فندے جیسے دکھ رہے ہیں اسی کلر سے بنانے ہیں پر وہ اُلٹے بنانے ہیں پہلی سلائی سوری دوسری سلائی ہے پہلہ فندہ اتار دیں گے تین فندے اُلٹے بنائیں گے ایک فندہ اتار دیا اور یہ فندہ ایسے دھاگہ کریں گے اور اس کو بنائیں گے اب آپ کو پانچ فندے آگے اس کلر کے بنانے ہیں جس کلر کے جیسا دکھ رہا ہے ویسا ہی بنانا ہے آپ نے تو یہ ہر بار آپ نے ایسے ہی کرنا اُلٹی سلائی میں اور یہ آپ نے اس کلر کا بنانا ہے تو میں یہ پوری رو اسی طریقے سے کمپلیٹ کر لوں گی لاسٹ میں ہماری دوسری سلائی جو فندے جس کلر کے ہیں اسی کلر کے آپ نے بنانے ہیں بس آپ نے دھیان کیا دینا ہے جب آپ نے دھاگہ اس طرح لے جانا ہے تو تھوڑا سا ڈھیلے ہاتھ سے رکھئے اب دیکھئے تیسری سلائی ہے تو دوسری سلائی ہو گئی ہے ہماری کمپلیٹ تیسری میں ہم نے کیا کرنا ہے پہلا فندہ اتار لیں گے ہر بار اتاریں گے اور اگلا فندہ بنائیں گے دو فندے بنائیں گے اس کے بعد ہم نے تیسرا فندہ اس دھاگے کا بنانا ہے مطلب کریم کلر دھاگے کا بنانا ہے یہ بھی اور یہ بھی اور اگلا یہ بھی تو ہمارے تین فندے یہ ہو جائیں گے اب بیچ کے ہم نے تین فندے اور گاجری کلر کے بنائیں گے اور تین فندے کریم کلر کے بنائیں گے تو بس یہی ریپیٹ کرتے جانا ہے اب دیکھئے سب سے پہلے ہم نے دو فندے بنائی ہے پھر تین یہ بنائے پھر تین یہ پھر تین یہ اس طرح سے ہم نے دیسری سلائی کمپلیٹ کرنی ہے تو دیکھیں لاسٹ میں بھی ہمارے تین فندے کریم کلر کے اور دو فندے یہ جو ہمارا بیس کلر ہے یہ والا دو فندے آئیں گے تو دیکھیں اس طریقے سے دیکھیں یہ ہمارا لاسٹ کا بھی سیدھا فندہ ہے تو دیکھیں دو فندے یہاں آئے دو فندے یہاں آئے باقی تین کریم کلر تین دوسرے تو یہ ہماری تیسری سلائی اب چوتھی سلائی میں ہم نے سیم ایسے ہی کرنا ہے جیسے ہم نے دوسری میں جو فندے جیسے دکھائی دیرے ان کو ویسے ہی بنائی کرنا ہے بس آپ نے اُلٹا اُلٹا بنانا ہے تو جو کریم دکھائی دیرے ان کو کریم بنانا ہے جو آپ کو دوسرے کلر دکھائی دیرے اس کو دوسرا کلر سے بنانا ہے تو تیسری سلائی میں کمپلیٹ کر لیتی ہوں تو دیکھیں چوتھی سلائی بھی ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے لاسٹ کے دو فندے ہمارے یہ آگے چار سلائیاں کمپلیٹ ہوگی اب دیکھیں پانچمی سلائی پانچمی سلائی میں دیکھیں پہلا فندہ اتاریں گے اور اب یہاں یہ والا فندہ بھی ہم نے کریم کلر سے بنانا ہے کیونکہ ہمارے اب تین کے اوپر پانچ بنیں گے بس ہمیں ایسے ہی ریپیٹ کرتے جائیں گے اب پانچ بنیں گے چار بنیں اور یہاں سے لے لیں گے پانچ مہ اب بیچ میں صرف ہمارے پاس ایک فندہ یہ والا رہ جائے گا یہ بنیں گے اور باقی پانچ فندے آپ کے کریم کلر آئیں گے ایک دو تین چار اور ایک پانچ تو پانچ بنائے ایک ہمارا بیس کلر جس سے ہم نے بورڈر کا ڈیزائن بنایا ہوا ہے اور ایک دو تین چار پانچ تو اس کو ایک بنائیں گے بس یہ ہی ریپیٹ کرتے جائیں گے پانچ مہ سلائی میں اور دیکھئے ایک ایک آیا سارے میں اور پانچ پانچ ہی آئے تو دیکھئے لاسٹ میں بھی ہمارا ایک فندہ گاجری کلر کا آئے گا اور یہ دیکھئے تو پانچ سلائی آگی چھے مہ سلائی میں آپ نے جو جیسے کلر کے دکھائی دے رہے ہیں وہی کلر بنانا ہے گاجری کلر کا ہے تو وہ گاجری سے بنانا اور کریم کلر کا دکھائی دے رہا ہے تو کریم کلر سے بنانا بس یہ لاسٹ کی چھے سلائییاں جو دیکھئے چھے مہ سلائی ہے اُلٹی سل طرف سے تو اس کو اُلٹے کو یہ کریم کو کریم بنائیں گے اور اس کو ایک فندے کو ایسے بنائیں گے تو میں یہ بھی پوری کر لیتی ہوں تو دیکھئے لاسٹ کا فندہ بھی ہم جس کلر کا ہے وہ کلر بنا لیں گے اور یہاں پہ تھوڑا سا اس کو کس لیں گے اور اس طرح سے یہ دیکھئے تو ہماری چھے سلائییاں کمپلیٹ ہو گئی ہیں ہمارا سولہ سلائیوں کا ڈیزائن ہے تو آٹھ سلائییاں ہماری کیسے چھے بن گئی ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے یہاں پوری سلائی کریم کلر کی نکالنی ہے پوری سلائی آپ کریم کلر کی یہاں پہ سیدھی یہ پہلا فندہ سیدھا بنایا اور پوری سلائی آپ نے کریم کلر سے بنانی ہے سیدھی سیدھی اور اُلٹی سلائی بھی آپ نے پوری اُلٹی بنا لینے ہیں تو یہ دو سلائی آپ کی ایسی ڈلنے گی سیدھی طرف سے سیدھی اُلٹی طرف سے اُلٹی تو ان کو اسی طریقے سے نکالنا ہے تو یہ ساتھویں سلائی یا آٹھویں سلائی آپ کی اُلٹی نکلے گی وہ پوری کریم سے نکلے گی یہ بھی گریم سے نکلے گی تو آٹھمی سلائی ہماری اُلٹی طرف سے پوری اُلٹی بنے گی اور یہ دیکھیں آٹھ سلائییں میری کمپلیٹ ہو گئی ہیں اور ڈیزائن کچھ اس طرح آرہاں ابھی آدھا ڈیزائن ہے تو پورا ڈیزائن کیسا بنے گا تو میں وہ بھی دکھا دیتی ہوں نومی سلائی ہماری کیسی بنے گی تو پہلا فندہ ہم نے اتار لینا ہے اور دوسرا کریم کلر سے بنانا تیسرا بھی کریم کلر سے بنانا اب دیکھیں جو آپ کو یہ دھا یہ والا بیچ کا فندہ دکھائی دے رہا ہے اس کو آپ نے اس کلر سے بنانا ہے یہ دیکھیں یہ بنایا اب آگے کے آپ نے ایک دو تین چار پانچ تو پانچ یہ بنائے اب آپ نے پھر یہ والا کلر ایسے بنائے ایک فندہ ایسے بنائے پھر آپ نے اسی طریقے سے پانچ پانچ بناتے جانا اور ایک ایک آپ نے دوسرے کلر کا بنانا ہے سیم ویسی ہے تیسری سلائی سوری پہلی سلائی جیسے ہے لیکن اس میں کریم کلر زیادہ یوز ہوگا جیسے وہاں یہ دیکھیں اس طریقے سے میں پوری رو کمپلیٹ کر لوں گی تو دیکھیں اب لاسٹ میں بھی ہم نے ایک فندہ یہ بنایا اور تین فندے ہمارے کریم کلر کے بنیں گے سٹارٹنگ میں بھی تین بنیں اور لاسٹ میں بھی تین بنیں گے اب آپ کو جو فندے جیسے دکھائی دے رہے اب آپ نے اُلٹی سائیڈ سے ان کو پہلا فندہ اتار لیں گے اور جو کریم کلر دکھائی دے رہے ان کو کریم کلر بنانا ہے اور جو آپ کو یہ دوسرے کلر کے دکھائی دے رہے ہیں تو دوسرا کلر بنانا ہے بس آپ نے دھیان کیا دینا ہے جب آپ یہ کلر چینج کرتے ہو تو آپ نے دیکھئے کہ اس طریقے سے تھوڑا سا اس کو ایسے پندوں کو پیچھے کر لینا ہے اور اس دھاگی کو ایسے سیدھا کرنا ہے مطلب آپ نے اس کو ٹائٹ نہیں کرنا ورنہ آپ کا یہ ڈیزائن اکٹھا سا ہو جائے گا تو جب بھی آپ دوسرا کلر لگائیں تو آپ تھوڑا سا پھیلا لیں پندوں کو اور پھر آپ دوسرا کلر لگائیں دیکھیں میں ایک بار پھر دکھا دیتی ہوں ایسے پندے پھیلائیے اور ایسے ڈیل لاتا ہاتھ کے ساتھ اس کو بنائیے تو میں سارے ایسے ہی بنا لیتی ہوں تو دیکھیں ہماری دسمی سلائی بھی اُلٹی بن کے تیار ہوگی لاسٹ میں ہمارے تین پندے کریم کلر کے آئیں گے سٹارٹنگ میں بھی تین آئے تھے تو دیکھیں دس سلائییں ہماری کمپلیٹ ہوگی اب آپ نے سیم اسی طریقے سے کرنا لیکن یہاں پہ جیسے آپ نے نیچے دوسری سلائی سے چلایا تھا ایسے ہی سیم ہے لیکن یہاں پہ کلر چینج ہو جاتے ہیں بس اتنا سا ہو جاتا ہے کلر چینج ہو جاتے ہیں اب یہ جو آپ کے گاجری کلر ایک ہے اس کے تین بنانے اب ایک دو تین تین بنائیں گے باقی آپ کے آگلے پندے بھی تین آئیں گے سیم اسی طریقے کا ہے جیسے نیچے آٹھ سلائیاں ڈالی آپ نے اوپر بھی وہی ڈالے گی لیکن بس کلر چینج ہو جائے گا تو میں اب آپ کو یہ ساری اس طریقے سے آٹھ سلائیاں کمپلیٹ کر گے پھر دکھاتی ہوں ڈیزائن کو دیکھیں میں نے یہاں پہ چودہ سلائیاں نکال لی ہیں یہ دیکھیں چودہ سلائیوں میں میرا یہ ڈیزائن ہے اس سے ہو گیا اب دیکھیں پندرمی اور سولمی سلائی ہم نے اس کلر کی ڈالنی ہے یہ یہاں پہ ہم نے نیچے کریم کلر کی ڈالی تھی اب ہم یہاں پہ اس کلر کی ڈالیں گے جو یہ کلر ہے تو یہاں پہ دیکھیں آپ نے یہ کلر چینج کر کے پوری سلائی سیدھی کی سیدھی ڈال دینے اور یہ پندرمی سلائی ہے اور سولمی سلائی ہماری اُڈٹی ڈالے گی تو سولہ سلائیوں کا ہمارا ڈیزائن کمپلیٹ ہو جائے گا تو میں آپ کو تھوڑا سا ڈال کے یہ دیکھیں اس طرح سے اب آپ کے جو بھی ہیں اس میں فندے وہ سیدھے سیدھے بنانے ہیں یہ کریم کلر کا بھی سیدھا بنانا ہے جیسے آپ نے چھ سلائیوں کے بعد ساتمی اور آٹمی سلائی سیدھی طرف سے سیدھی اور اُڈٹی طرف سے اُڈٹی بنائی تھی ویسے ہی سیم آپ نے پندرمی اور سولمی سلائی ویسے ہی سیدھی طرف سے سیدھی اور اُڈٹی طرف سے اُلٹی بنانی ہے تو چھے سلائیوں میں تو ڈیزائن آ جائے گا باقی دو سلائیاں آپ کی سیدھی اُلٹی آ جائیں گی تو میں یہ سولمی سلائی کمپلیٹ کرنے جاری ہوں اور سولہ سلائیوں کا ہمارا یہ ڈیزائن یہاں پہ آکے کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو فائنل لک دکھا دیتیوں ایک بار میں تو دیکھئے ہمارا سولہ سلائیوں کا ڈیزائن کمپلیٹ ہو گیا ہمارا ایک مطلب ڈیزائن یہ کمپلیٹ ہو گیا اب سولہ سلائیاں کمپلیٹ ہو نے کے بعد آپ نے سیم ویسے ہی نیچے سے جیسے ہم نے سورو سے سٹارٹ کیا وہی سے آپ نے پہلا فندہ اتار لینا ہے اگلے دو فندے آپ نے دیکھئے میں ایک سلائیوں ڈال کے دکھا دیتیوں پہلی سلائی یہی سے کمپلیٹ ہو سوری سٹارٹ ہوئے گی دوسرا بنایا تیسرا بنایا اب دیکھئے یہ والا فندہ ہم نے کریم کلر کا بنانا ہے جو آپ نے نیچے فرسٹ سلائی میں کیا تھا اب تین فندے ہمارے اس کلر کے ایک کریم اور پانچ فندے ہمارے ایک دو تین چار پانچ پانچ فندے بنائیں اب اگلہ فندہ ہمارا تھوڑا سا ڈھیل لی ہاتھ سے ایک فندہ کریم کلر کا اب پھر پانچ فندے ایک دو تین چار پانچ اور اگلہ کریم کلر کا تو یہی ریپیٹ کرتے جائیں گے تو دیکھئے لاسٹ میں بھی ہمارا ایک کریم کلر اور تین فندے ہمارے گازری کلر کے آئیں گے جیسے سٹارٹنگ میں آئے تھے ویسے ہی سیم دیکھئے اسی طریقے سے آیا اور یہ آپ کا ڈیزائن بن کے تیار ہو گیا تو ایک لائن میں نے آپ کو نکال کے دکھائی ہے تاکہ آپ کے ڈاؤٹ کلیر ہو جائیں تو اسی طریقے سے آپ نے یہ ڈیزائن بنانا ہے کنٹینیو کرنا ہے تو دیکھئے اسی ڈیزائن کو کنٹینیو کرتے جائیں گے تو آپ میں نے یہاں پہ ایک دو تین چار تو چار کریم کلر میں نے ڈالے ہوئے ہیں آپ چاہیں تو پورے سویٹر میں بھی ڈال سکتے ہیں میں نے تھوڑا سا ہی ڈالا ہے تو میں اس کی لمبائی کمپلیٹ کر لیتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کتنے مینچ پہ کتنا ڈالا ہے تو میں لمبائی کمپلیٹ کر لیتی ہوں دیکھئے میں نے نائنٹی سیون فندوں کو آگے بنائی کر کے ان کو میں نے لمبائی کمپلیٹ کر لی ہے تو لمبائی میں نے یہاں پہ جو کمپلیٹ کی ہوئی ہے تو وہ بھی دکھا دیتی ہوں انچی ٹیپ کے ساتھ تو یہاں پہ دیکھئے میں نے جو ٹوٹل لینٹ ہے وہ سترہ انچ آ رہی ہے دیکھئے ستارہ انچ لینٹ ہے اس کی میں نے بنا لی ہے اس کے بعد میں نے اس کی مونڈے کی کٹنگ کرنی ہے اور آپ کو میں بتانا چاہوں گی اگر آپ اس سے لمبا بنانا چاہتے ہو تو میں نے سٹارٹنگ میں ہی آپ کو میزر بتا دیا کہ کتنی لمبائی ہے اس کی کتنی چڑھائی ہے تو آپ کیا کیجئے جو میں نے سترہ انچ کیا ہوا ہے آپ یہاں بیس رکھ سکتے ہیں بائیس رکھ سکتے ہیں اس کے بعد گھٹا سکتے ہیں تو آپ کی جو یہ سویٹر ہے کرتی ہے اس کی لیند تو ایٹومیٹک بڑھ جائے گی تو یہاں سے ہم اب کیا کریں گے یہ بیک پلہ ہے تو ہم نے میں نے کیا کیا ہے کہ بیک پلے کو بنا لیا ہے یہ دیکھیں میں نے بیک پلہ بنا کے کمپلیٹ کر لیا ہے اور اس کی لیند سترہ انچ کمپلیٹ کرنے کے بعد اور اس کے بعد مونڈا گھٹا دیا ہے میں نے اور مونڈا جو میں نے گھٹایا ہے اور اس کے بعد جو لیند کمپلیٹ کی ہے وہ میں آپ کو آگے کے پلے میں بتاؤں گی یہ میں فرنٹ سائیڈ کا پلہ بنا رہی ہوں back side سے میں نے start کیا تھا لیکن back پلے میں میں نے کچھ نہیں کیا صرف cutting کرنے کے بعد plane بن دیا اب مجھے front side اس کا گلہ بنانا ہے تو میں آپ کو گلے کے ساتھ ساتھ بتاؤں گی کہ back میں میں نے یہاں سے جو cutting کی ہے اور کتنے انچ لمبا میں نے بنانا ہے تو یہ سب چیزیں میں آپ کو اس پلے میں بتاؤں گی اور گلے کی cutting بھی بتاؤں گی کہ گلے کی cutting میں نے کیسے کی ہے باقی back میں آپ نے منڈے کی cutting کر کے plane ہی بننا ہے back میں پلے میں آپ نے گلہ نہیں cutting کرنا ہے کچھ نہیں کرنا تو چلیے میں اس کی تھوڑے سی بتا دیتی ہوں آپ کو cutting تو دیکھئے سترہ انچ کی length complete کرنے کے بعد اب ہم یہاں cutting کرنے جا رہے ہیں تو cutting کریں گے دیکھئے چار cutting کریں گے سب سے پہلے تو دیکھئے یہاں سے پہلے دو فندوں کے یہ دیکھئے بیچوں بیچ سے ایسے دو فندوں کا ایک کر لیں گے یہ دیکھئے دو فندوں کا ایک کیا پھر ہم نے اگلے دو فندوں کا پھر ایک کرنا ہے دو گھٹ گے اور ڈھیلے ڈھیلے ہاتھوں سے گھٹ آنا ہے پھر دو فندوں کا ایک تین گھٹ گے پھر دو فندوں کا ایک چار فندے ہمارے گھٹ گے اب آگے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے گلہ بھی بنانا ہے اس کے ساتھ ہی تو ہمارے 97 فندے ہیں 97 فندوں میں ہم نے 9 فندے بیچ میں رکھنا ہے جو بیچ کے ہیں تو ہمارا یہاں پہ 88 کے قریب ہمارے تو 44 فندے اب میں نے 4 گھٹا لیے تو یہاں پہ ہم 40 فندے اور بنیں گے 1 2 3 ایسے کر کے میں سیدھے سیدھے 40 فندے بھول لوں گی تو دیکھیں میں نے یہاں 40 فندے بھول لیے ہیں 40 فندے میں نے اس لیے بنے ہیں کیونکہ 4 فندے میرے یہاں گھٹ گئے ہیں تو ٹوٹل 44 فندے ہو گئے اب 44 فندے ادھر ہیں اور 9 فندے یہاں پہ ایکسٹرا ہیں تو 44 اور 44 88 اور 9 9 فندے تو 97 تو ٹوٹل فندے ہو گئے اب دیکھیں ہم نے بیچ کے جو 9 فندے ہیں ان میں ہم نے کیا کرنا ہے دھاگا سب سے پہلا فندہ ہم سیدھا بنیں گے دیکھیں سیدھا بنا اس کے بعد آگے دھاگا کریں گے ایک فندہ اتار لیں گے دوسرا بنیں گے پھر ایک اتاریں گے دوسرا بنیں گے ایک اتاریں گے اور دوسرا بنیں گے اسی طریقے سے ہم نے جو ہم نے بورڈر میں ڈیزائن ڈال دا ہوا ہے دیکھیں یہاں سے گنتے جائیں گے یہ 3 6 7 ہو گئے یہ اتھائیں گے اور یہ لاسٹ والا سیدھا بن لیں گے تو ہمارے یہاں 9 فندوں میں ڈیزائن آ گیا اس کے بعد اب دیکھیں یہ دیکھیں یہ سوری یہ جو ہمارا 9 فندہ ہے اس 9 فندے کو ہم نے اس طریقے سے پلٹ کے اور یہاں پہ دو کا ایک کر لیں گے یہ دیکھیں دو کا ایک کیا آپ نے اور پھر اگلے جو بھی فندے آپ کے 44 فندے ہیں ان کو آپ نے بون لینا ہے سوری یہاں 43 رہ جائیں گے 44 میں سے ایک فندہ ہم نے گھٹا دیا ہے تو اس طریقے سے میں اس طرف چلی جاؤں گی یہ سارے فندے سیدھے سیدھے بننے کے بعد پھر میں اُلٹی سائیڈ آ جاؤں گی تو دیکھیں میں سیدھی رو پوری کمپلیٹ کر کے اب دیکھیں اُلٹی سائیڈ آ گی ہوں اُلٹی سائیڈ بھی ہم نے یہاں پہ 4 فندے گھٹانے ہیں تھوڑے ڈھیلے ہاتھوں سے تو 2 فندوں کا پہلے ایک کریں گے پھر اس فندے کو چڑھائیں گے پھر اگلے 2 فندوں کا ایک کریں گے بلکل ڈھیلے ہاتھ سے گھٹانے ہیں پھر 2 فندوں کا ایک اور پھر دو فندوں کا ایک تو ایسے کر کے ہم نے جو اگلے ہمارے جو بھی فندے ہیں جہاں تک ہم نے بیچ کے نو فندے کیے تھے وہاں تک ہم اس کو اُلٹا اُلٹا بھول لیں گے جہاں میں ہم نے بیچ میں ڈیزائن ڈالا تھا مطلب اس طرف کے چالیس فندے چھوڑ کے جو فندے رہ جائیں گے وہ ہم نے اسی طریقے سے اُلٹے اُلٹے بھول لیں گے تو دیکھیں یہاں پہ یہاں تک میرے یہ فندے چالیس رہ گئے ہیں اب میں یہی سے پلٹ لوں گی پلٹنے کے بعد دیکھیں میں نے یہاں سے بورڈر کا ڈیزائن شروع کیا تھا گلے کا مطلب ڈیزائن شروع کیا تھا اب ہم کیا کریں گے یہ چالیس فندے چھوڑ کے جو اس طرف کے ہیں اس طرف ہی ہم نے ایک سائیڈی بنانا ابھی کیونکہ ہم گلہ بنا رہے ہیں تو اس کے لئے ہم پہلے ایک سائیڈ بنائیں گے اب دیکھیں یہی فندہ ہم نے اتار لینا ہے اس کے بعد دھاگہ آگے کر کے اب دیکھیں یہ فندہ ہم نے بننا ہے کیونکہ ہم نے اگلا فندہ پہلے بنا تھا اور یہ اتارا تھا اب ہم اس کو بنیں گے اور اس کو اتاریں گے جیسے ہمارا بورڈر کا ڈیزائن ہے سیم وہی کرنا ہے اور یہ اتاریں گے اور یہ بنیں گے اب یہ اتار لیں گے اور یہ والا بن لیں گے اب دیکھیں دھاگہ پیچھے کریں گے اور جو نومہ فندہ ہے نا یہ ہمارا یہ نومہ فندہ اس کو پلٹیں گے اور یہاں پہ دو کا ایک کریں گے ہر بار ہم نے یہاں پہ دو کا ایک کرنا ہے تاکہ ہمارے ایک ایک فندے گھڑتے جائیں گے اور بورڈر کے جو یہ والے تین تین چھے اور دو آٹ آٹھ فندے ہم نے ڈیزائن ڈال لینا ہے اور نومہ فندے کے ساتھ دو کا ایک کرنا ہے باقی فندے ہم نے سیدھے بھوننے ہیں تو آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتی ہوں جو بگنر ہیں آپ آدھے آدھے فندے کر لیجئے اور جو بیچ کے نو فندے ہیں صرف ان میں اس طرف اور اس طرف کوئی لoup لگا لیجئے اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہا تو اس طریقے سے آپ نے اس کو گلے کو گھٹانا ہے تو آپ دیکھیں میں پوری سلائی کمپلیٹ کر کے اس طرف سے اب تین گھٹاؤں گی اور یہاں آپ نے سیدھی طرف ہی گھٹانا ہے اولٹی طرف اس پلے میں نہیں گھٹانا تو دیکھیں اب ہم لاسٹ میں فندہ سیدھا بھول لیں گے اب دیکھیں پہلے ہم نے چار گھٹائے تھے اب ہم سیم اسی طریقے سے تین گھٹائیں گے یہ دیکھیں ڈھیلا کر لیں گے اور دو کا ایک کریں گے پھر اس کو چڑھائیں گے پھر اگلے فندے کے ساتھ پھر گھٹائیں گے دو کا ایک کریں گے پھر دو کا ایک کریں گے تو تین فندے ہمارے گھٹ گے اب آگے اولٹی سلائی پوری وہاں تک اولٹی جہاں تک ہمارا یہ گلا یہ والا یہاں تک پوری سلائی ہماری اولٹی آئے گی تو دیکھیں لاسٹ تک آگی ہوں اور یہاں پہ دیکھیں یہیں سے پلٹ لیں گے پلٹنے کے بعد اب دیکھیں یہ جو ہمارے بٹن پٹی کے نو فندے ہیں سوری بٹن پٹی کے لی جی چاہے گلا کہہ لی جی تو پہلا فندہ اتار لیں گے دھاگا آگے کریں گے اب یہ فندہ ہم اتاریں گے کیونکہ پہلے ہم نے بھنا تھا اور یہ بھنیں گے یہ اتاریں گے اور یہ بھنیں گے یہ اتاریں گے اور یہ بھنیں گے لاسٹ والا بھی اترے گا اور دھاگا پیچھے کر کے اس کو پلٹ کے دو فندوں کا ایک کریں گے اور یہ آپ نے سیدھی طرف سے کرتے جانا ہر بار ہر بار ایک ایک فندہ گھٹاتے جائیں گے تو آپ کا یہ ٹیڈی ہوتی جائے گی پٹی اور آپ نے جو فندے آگے گے ہیں اس کو سیدھا سیدھا بنانا ہے ہر بار آپ نے یہ نومہ فندہ جو بٹن پٹی کا ہے اس کے ساتھ ایک ایک فندہ گھٹاتے جانا اب میں سیدھی سلائی پوری یہ سیدھی ڈال دوں گی اور اولٹی سلائی میں ہم نے اب دو فندے گھٹانے ہیں اور پھر یہاں سیدھی طرف آگے ایک ایک گھٹانا ہے اسی طریقے سے آپ نے گلے کو ایک ایک کر کے کٹنگ کرتے جانا ہے اور مونڈے میں آپ نے چار تین کر لیا ہے پھر دو ایک کی گھٹانگ کر کے اس کو ایسے ہی بھوننا ہے آئی ہوپ آپ سب کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ میں کیا بتانا چاہتی ہوں باقی دیکھئے اگر میں آپ کو سارا بتاؤں گی تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو میں آپ کو تھوڑا سا اس کو بنا کے ایک سائیڈ کو پھر دکھاؤں گی کہ کیسے لک میں آیا ہے بس آپ نے سیدھی طرف سے نومہ فندے کے ساتھ ہر بار دو کا ایک کرنا ہے اور یہ مونڈا چار تین ہو گیا اور دو ایک اب دو کی دو فندے گھٹیں گے یہاں پہ اور دو کے بعد جب اُلٹی سلائی پھر آئے گی تو ایک گھٹے گا پھر اس کے بعد آپ نے اس کو ایسے ہی بنانا ہے تو چلیے میں تھوڑا سا اس کو بنا کے پھر دکھاتے ہوں آپ لوگوں کو تو دیکھئے مونڈے کی لیندھ کمپلیٹ کر لیے میں نے اور یہ گلے کی کٹنگ جو یہاں سے ایک ایک کر کے سٹارٹ کی تھی یہاں تک کی ہے اس کے بعد جب یہاں اٹھارہ فندے رہ گئے ایٹین فندے رہ گئے یہ والے ایٹین فندے ہیں اور یہ نائن فندے ہیں تو ٹوٹل جو ہی ہیں ہمارے بٹن پٹی کے ساتھ ہی مطلب یہ پٹی کے گلے کی پٹی کے ساتھ ہی ہیں تو اٹھارہ ادھر ہیں نو ادھر ہیں تو اٹھارہ میں آپ نو جوڑیں گے تو ستائیس فندے ٹوٹل ہیں دیکھئے اس طریقے سے اب میں اس کی لیندھ بتا دیتی ہوں تھوڑا سا مونڈے کی کیونکہ مونڈے کی لیندھ بیک سائڈ کے پلے کی لیندھ کے برابر ہی ہونی چاہیے تو یہ دیکھئے میں نے یہاں پر سامنے سے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئے پورے آٹھ ہنچ کے قریب آ رہی ہے پونے آٹھ کے قریب اس کی لیند تھا رہی ہے اوپر سے یہ دیکھیں انچ ڈیپ رکھا میں نے وہاں پہ اور یہاں سے پونے آٹھ ہنچ کے لگ بھگ ہمارا سامنے سے گھٹ رہا ہے تو دیکھیں یہاں پہ اس طرح کے لک میں آ رہا ہے گلہ یہ دیکھیں یہاں سے گھٹانا شروع کیا تھا آپ کو پٹی سامنے تھوڑی تھوڑی دکھائی دے رہی ہوگی اس وول میں تھوڑا سا دکھنا کام ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے اب اس کی پونے آٹھ ہنچ کے قریب ہماری یہ لیندھ ہو گئی اٹھارہ فندے یہاں ہیں نو فندے یہاں ہیں تو میں نے پونے آٹھ ہنچ کی لیندھ کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کو مونڈے کو چھوڑ دینا ہے اب ہم نے دوسرے سائیڈ کا یہی گلہ بنانا ہے اب دیکھیں ہم الٹا کریں گے کیونکہ ہماری سلائی اس طرف کو جاری ہے اب ہم اس طرف کو آئیں گے یہ دیکھیں گلہ بنانا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے جو پہلی سلائی آپ نے گلے کی نکال لی ہے وہاں سے آپ نے پہلے فندے اٹھانے ہیں میں ایک بار دکھا دیتیوں آپ کو یہ آپ کو اُلٹا اُلٹا بھونا ہوا دکھائی دے رہا بس آپ نے یہی سے یہ دیکھیں اس طرح سے فندے اٹھا لینے ہیں یہی سے اٹھا لیں گے ہم پہلا فندہ ہم یہاں سے اٹھا لیں گے ایک کنارے سے تو دیکھیں یہاں سے تھوڑا سا یہ والا یہ والا پہلا لوگ اٹھا لیں گے پھر دوسرا تیسرا ایسے کر کے ہم نے نو فندے اٹھا لینے ہیں چوتھا پانچ ما تو دیکھیں میں نے یہاں پہ دو چار چھے آٹ آٹھ اٹھائے ہیں اب ہم دیکھیں کیا کریں گے یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو دکھائی دے رہا یہاں سے نو مہ فندہ اٹھا لیں گے یہاں سے یہ دیکھیں چاہے آپ یہ اٹھا لیجئے چاہے اس کو رہنے دیجئے آپ کیا کیجئے یہاں سے ایک اٹھانا جروری ہے کیونکہ یہاں پہ پھر تھوڑا سا ہول ہو جائے گا مطلب جیسے ہول سا پڑ جاتا ہے نا وہ ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے ابھی یہاں پہ اس فندے کو اور اس فندے کو دو کا ایک کریں گے کیونکہ یہاں پہ ہول پڑ جائے گا اس لئے ہم نے یہاں پہ فندہ اٹھایا یہ دیکھیں ایسے بھنا ہم نے پہلا فندہ ایسے بھنا کیونکہ ہمارا سیدھا سیدھا آئی ہے یہاں پہ گانٹ لگا لیں گے اور اگلا فندہ دھاگ آگے کر کے کیونکہ ابھی بورڈری بھنا ہے اس کو چاہے اُلٹا بنا لیجئے اگلے کو اتار لیجئے پھر اس کو اُلٹا بنایئے پھر اس کو اُلٹا بنایئے اگلے کو اُتار لیجئے پھر اس کو اُلٹا بنایئے اور ایک فندہ اور اُٹھا لیں گے ہم کیونکہ ہمارے نو تھے وہ اور یہ فندہ ہم سیدھا رکھ لیں گے دیکھئے اس طریقے سے آپ دیکھئے ہم یہاں آئیں گے جب اس طرح آئیں گے اس بٹن پٹی کے نیچے سے ہم نے نو فندے اٹھانے ہیں تو وہ میں نے آپ کو بتائی ہے اٹھانے اب دیکھئے پہلا فندہ اٹھار لیں گے اور باقی کے اے دو سوری دو گئے تین چار پانچ چھے سات آٹ اور یہ نو مہ فندہ اس کے ساتھ ہم ایک فندہ اور نو مہ فندے کے ساتھ ہم ہر بار ایک فندہ یہاں پہ دو کا ایک کریں گے کیونکہ ہمیں گھٹاتے ہوئے جانا ہے اس کو گلے کو تو یہ اس کے اوپر سے لیں گے اب ہم پوری سلائی اس طریقے سے ڈال دیں گے پوری اُلٹی ڈال دیں گے کیونکہ اُلٹی سلائی اُلٹی آ رہی ہے تو دیکھئے اُلٹی سلائی ہم نے پوری اُلٹی بنا لی ہے اب ہمارا اُلٹی طرف سے گلہ گھٹے گا اور سیدھی طرف سے مونڈا اس طرف ہم اس طرح یہ دیکھئے یہاں سے فندے اُٹھائے اور یہ والا پلہ اس کے اوپر آ جائے گا تو دیکھ لیجی آپ نو فندے یہی سے اُٹھانے آپ نے اب دیکھئے ہم سیدھی طرف سے یہاں چار گھٹائے تھے پھر اب تین گھٹائیں گے جیسے سیم ہم نے اُدھر اُلٹی سائیڈ سے گھٹائے تھے یہاں سیدھی سائیڈ سے بس دو فندوں کو ایسے کر لیں گے اور ڈیلے ڈیلے ہاتھ سے اب تین گھٹائیں گے دو اور تین تین بار گھٹا لیے اب ہم پوری سلائی اس کو سیدھا سیدھا بنائیں گے اور لاسٹ کے نو فندے ہیں جو اس میں ہم بورڈر کا ڈیزائن ڈالیں گے تو دیکھئے یہ ہمارا نوما فند ہے اس کو ہم سیدھا بنا لیں گے باقی فندے جو اُتارا ہوا فندہ بنا ہوا اس کو اُتار لیں گے اگلے کو بنا لیں گے پھر اُتار لیں گے بنا لیں گے اُتار لیں گے بنا لیں گے تو اس میں ہر تیسری سلائی میں تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے لاسٹ کا فندہ سیدھا رکھ دیا آپ دیکھئے اس میں اُلٹی سائیڈ سے ہمارا ہر بار گھلہ گھٹے گا جیسے وہاں سیدھی سائیڈ سے گھٹا تھا اُلٹی سائیڈ ہمارے سارے فندے اُلٹے اُلٹے ہیں تو ہم نے آٹھ فندے پہلے بنا لینے ہیں چار پانچ چھے سات آٹھ اور یہ نومے فندے کے ساتھ ہر بار ایک فندہ گھٹا دینا ہے تو یہاں سے ہمارا ایک ایک فندہ گھٹ جائے گا اور باقی آپ نے پورے فندے اُلٹے اُلٹے بنا کے سلائی کمپلیٹ کر لینے ہیں تو دیکھئے اُلٹی سلائی کمپلیٹ کر لی ہے اب ہم سیدھی سائیڈ آ جاتے ہیں سیدھی سائیڈ پہلے ہم نے چار تین تین گھٹائے اب دو گھٹائیں گے سیم اسی طریقے سے پیچھے کی طرف سے سلائی ایسے ڈالیں گے اور ڈھیلے ہاتھوں سے دو کا ایک اور پھر دو کا ایک کریں گے بس اب پوری سلائی سیدھی سیدھی ڈالیں گے لاسٹ تک جہاں تک ہمارے نوم فندے نہیں ہیں یہ نوم فندہ آپ سیدھا ہی رکھیں گے کیونکہ اس کے ساتھ اُلٹی سائیڈ سے ہمارا ایک فندہ گھٹے گا یہ اُتاریں گے یہ بونیں گے یہ اُتاریں گے اور یہ بونیں گے یہ اُتاریں گے یہ بونیں گے اُلٹا اُلٹا ہی ہے بورڈر کا ڈیزائن لیکن ایک اُتارنا ایک بنانا ہے تو دیکھئے اس طریقے سے اب آپ کا مونڈے میں ایک گھٹنا باقی رہ گیا اور یہاں پہ ایک ایک کی کٹنگ کریں گے اور یہ اس کے اُوپر اس طریقے سے آ جائے گا یہ اب ہم اس کو بھی اسی طریقے سے بنا لیں گے اپنا جو پچھے سے نو فندوں کے بعد آٹھ فندوں کے بعد نومے کے ساتھ ہم گھٹاتے جائیں گے ایک ایک اور یہاں سے چار تین دو کی کٹنگ ہو گئے ایک فندہ رہ گیا اور اسی طریقے سے یہاں سے ہم گلا بناتے ہو جائیں گے اور مونڈے کی لیندھ کمپلیٹ کرتے جائیں گے تو یہاں سے اس کے نیچے سے آپ نے فندے اٹھا گئے دیکھیں اس کے اوپر آگے تو چلیے میں اس کو بنا لیتی ہوں دیکھیں فرنڈز میں نے یہاں پہ دوسرا گلا بھی مطلب بنا لیا دوسری سائیڈ بھی بنا لی یہ والی آپ کو بنا کے دکھائی تھی اور یہ والی آپ بنائیے تو اسی طرح میں نے اس کو بھی گھٹایا ہے جس طرح یہ گھٹایا ہے اوپر میرے یہی اٹھارا فندے یہاں رہے گے نو فندے یہاں تو ٹوٹل ستائیس فندے ہیں اٹھارا اور نو فندے لگا لیجئے ستائیس ہیں تو اتنی ہی لمبائی پونے آٹھینچ تک قریب کر کے اور پھر میں نے اس کو بند کر دیا تو آپ دیکھیں ہم کیا کریں گے یہ ہمارا بیک سائیڈ کا پلہ ہے تو بیک سائیڈ میں ہم نے مونڈے کے بعد دیکھیں مونڈے کی گھٹائی کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کو جو فندے رہ گے تھے اس میں سیونٹی سیون فندے ہیں کیونکہ نائنٹی سیون فندے نیچے سے تھے اور دس فندے یہاں گھٹ گے دس فندے مونڈے میں ادھر گھٹ گے کیونکہ چار تین دو ایک کی کٹنگ کی ہے تو دونوں طرف دس دس گھٹ گے تو سیونٹی سیون فندے اوپر ہے تو ان کو ہی ہم نے پلین بھنا ہے اور اب ہم اس کو جوڑیں گے ہم کیا کریں گے دونوں پلوں کو سیدھا اس طرف سے ہے اور یہ سیدھا اس طرف سے ہے تو دیکھیں ہم ان دونوں کو ملائیں گے ایسے اور اس کو ادھر ملائیں گے اس طرح سے یہ بھالا دیکھیں مطلب سیدھے سے سیدھا ملا دیں گے اور یہاں سے ہم یہ بھی الٹا ہے اور یہ بھی الٹا ہے تو اب ہم اس کو مونڈے کو جوڑیں گے تو دونوں مونڈوں کو جوڑنا ہے ہم نے تو میں ایک منٹ آپ کو جوڑ کے دکھا دیتی ہوں پیچھلی سلاحی سے اگلی سلاحی میں ایک فندر ڈالیں گے اور ان کو دو کا ایک کریں گے سب سے پہلے یہ دیکھیں دو کا ایک کریں گے یہ دو کا ایک کیا آپ دیکھیں اگلی پیچھلی سلاحی سے اگلی میں ڈالیں گے اور اس کو بھی یہاں ڈالیں گے تو پھر اب تین کا ایک کریں گے سب سے پہلے دو کا ایک کیا پھر تین کا ایک پیچھلی سلائی سے فندہ اگلی سلائی میں ڈالنا ہے اور ہم نے یہاں پہ 18 فندوں کو جو بٹن پٹی سے الگ ہیں 18 فندے ان کو ہم پیچھلے پلے سے گھٹا دیں گے ایسے کر کے تو یہ ہمارے جوڑ جائیں گے اس طریقے سے میں پورے فندے یہ 18 کے 18 اس طرح سے جوڑ دوں گے یہ پیچھلی سلائی سے لیے اگلی میں ڈالنا یہ بھی ڈالنا اور تین فندوں کا ایک دیکھئے میں نے 18 فندے جوڑ لیے آپ دیکھئے ہم یہاں آگے ہیں یہ بٹن پٹی والے فندے ہیں اب ہم یہ فندہ ایسے لے کے اس کے اوپر اس طرح سے لے کے اور یہاں پہ اس کو پہلے دو کا ایک کریں گے کیونکہ یہ فندہ فالت ہو ہے یہاں پہ دو کا ایک کریں گے ایسے دو کا ایک کیا اور یہاں سے ہم اپنی صرف جو بورڈر ہے جو یہ گلے کی پٹی ہے نا رہی ہوئی تو اسی کے نو جو ہمارے فندے تھے مطلب نو جو ہمارے سٹیچز تھے تو نو کو ہم ڈیزائن ڈالیں گے اور اس طریقے سے اس کو بنا لیں گے اب ہمارے صرف نو رہے گے ان کو ہی ہم نے بھوننا ہے اور اب دیکھئے یہاں میں چھوڑ دوں گی اب دوسرا پلہ بھی اسی طریقے سے میں اس سے تھارا فندے یہاں پہ گھٹا لوں گی اور جو بٹن پٹی ہے یہاں پہ پٹی ہے اس کو پیچھے سے گھومانا ہے ہم نے تو پہلے میں اس کو جوڑ لیتی ہوں موسیقی